بارک رموانی میں کسی شہر میں خطبات جمعہ دے رہا تھا خطبات جمعہ میں مسلسل میں نے اطاعت الہی وغیرہ کی باتیں کہیں ایک صاحب بہت متاثر ہوئے مثال میں میں نے ڈاڑھی کا تذکرہ کر دیا مثال میں کہ ڈاڑھی شیف کرنا حرام ہے انہوں نے خطبے کا اثر ان کے دل پر اس قدر ہوا خواتین بھی سن رہی ہیں اور حضرات بھی سن رہی ہیں یہ مبتلا بے مسائل ہیں ہم سب اس میں مبتلا ہیں ان کے دل پر اتنا اثر ہوا خطبے کا کہ نماز جمعہ کے بعد وہ آئے اور انہوں نے عہد کیا مجھ سے کہ میں آج کے بعد سے شیف نہیں کروں گا میں نے کہا آپ مجھ سے کیوں عہد کر رہے ہیں آپ اپنے نفس سے عہد کیجئے اور خدا کو گواہ قرار دیجئے خدا سے عہد کیجئے اور اپنے نفس کو گواہ قرار دیجئے یہ بات آپ کے اور خدا کے درمیان کی ہے ہم کون ہوتے ہیں ہم نے تو ایک بات تھی آپ تک پہنچا دی لیکن ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور انہوں نے عہد کیا پیمان کیا کہ میں توبہ کرتا ہوں چلے گئے دوسرے جمعے سے وہ غائب ہو گئے ایک ہفتے کے بعد وہ نظر نہیں آئے اور عید کے بعد پھر وقت لے کر میرے گھر پہ تشریف لائے ملنے کے لئے رونکے کھڑے ہو گئے تھے میرے اس وقت جب یہ بات ہوئی گھر تشریف لائے خاص طور سے ملنے کے لئے ان کا مولانا ایک مشکل میں ہوں بتائیے میں کیا کروں میں نے مسجد میں روز جمعہ آپ کے سامنے عہد کیا تھا کہ میں ابھی یہ گناہ نہیں کروں گا میں شیف نہیں کروں گا میری بیوی کہتی ہیں کہ یا شیف کرنا شروع کر دیں آپ ڈاڑھی نہ رکھیں یا مجھے طلاق دے دیں میں آپ کے ساتھ نہیں رہوں اور یہ کہتے ہوئے پھر ان کے آنکھوں میں آسو تھے اور ان کا مولانا اب آپ رہنمائی فرمائی میں کروں کہ آپ واقع انطلاق دے دوں یا میں ڈاڑھی شیف کروں عجیب مسئلہ ہے نا یہ کہیں کوئی دشمن اہل بیت درمیان میں نہیں ہے کوئی منافق درمیان میں نہیں ہے کوئی مشرق نہیں ہے کوئی کافر نہیں ہے مولحد نہیں ہے دو مومن ہیں بظاہر دو مومن میاں بیوی دونوں مومن اور ایک دوسرے کے لیے اس عمال خیر میں حارج ہیں اطاعت حق میں حارج ہیں اور مجھ سے پوچھیں بتائی کیا کروں شیف کروں یا طلاق دوں اب میں نہ کہہ سکتا ہوں کہ شیف کیجئے نہ کہہ سکتا ہوں کہ طلاق دیجئے ہے نا کیسی کیسی آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے ہمیں توجہ ہے کبھی کبھی میں کہہ دیا کہتا ہوں جب لوگ بہت زیادہ سوال کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں کچھ آپ اپنی اخلاقی جورت کو بھی استعمال کیجئے کچھ کام بغیر پوچھے بھی کر لیا کیجئے مسئلہ سنگین ہے ایک مثال میں نے ارز کی ہے گھر گھر میں ہر گھر کے یہ مسائل ہیں ان مسائل کا حل یہ ہے کہ خاتون خانہ ہو یا صاحب خانہ ہو ہر فرد ہمارا اطاعت حق کے سلسلے میں اتنا بیدار ہونا چاہیے اسے یہ شعور ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنے نفس کو اپنی انا کو دخل نہیں دینا ہے یہ ماہ مبارک رمضان کی چند راتیں رہ گئی ہیں اس لئے میں یعنی خود میری قیفیت بھی عجیب ہے وہ میں چاہتا ہوں آپ بھی اس قیفیت میں شریک ہو جائیں قبل اس کے کہ یہ ماہ مبارک رمضان گزرے ہماری عید کے معنی یہ ہوں کہ ہم اطاعت حق کا پورا عہد کر چکے ہوں ہمارےد کر چکے ہوں اور اطاعت حق کے دیکھے کہہمارےے ہمارےگا اور بینی وقت herefire ہمارے پورا ان ادرے